اسلام علیکم ویوبرز آپ دیکھ رہے ہیں ورڈ آف پولٹری یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد ابوبکر نائی آج ہم ڈسکس کریں گے وائرل ڈزیز آئی بی انفیکشیس برونککائٹس یہ اپر ریسپریٹری ٹریک کی ڈزیز ہے اس کے اندر جو ہے وہ سپریڈ ہوتی ہے اس کے انکیویشن پیریٹ جو ہے وہ کافی کام ہوتا ہے اور یہ زیادہ تار جو ہے ینگ برز کو افیکٹ کرتی ہے اب بات کریں کہ اس کا کالٹیو ایجنٹ کونسا ہے تو اس کا کالٹیو ایجنٹ رہے ہیں وہ کرونا وائرس ہے کرونا وائرس کی ایک فیملی سے ہے ٹھیک ہے اس کا نام کرونا کیوں پڑا گیا پڑا کیونکہ اس کی شکل رہے ہیں وہ کراؤن کی طرح ہے اس وجہ سے اس کا نام کرونا پڑ گیا تو کرونا وائرس کی ایک فیملی ہے یہ ٹھیک ہے اور اسی کا یہ کالٹیو ایجنٹ ہے یہ لیکن یہ وہ کرونا نہیں ہے جو ہیومنز کو افیکٹ کرتا ہے یہ کرونا جو آئی بی کے برز کے اندر پھیلتا ہے یہ ہیومنز کے اوپر اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا بات کریں تو یہ جو وائرس ہے یہ سمال انویلٹ وائرس ہے آر این اے وائرس ہے دو طرح کے وائرس ہوتے ہیں دی این اے اور آر این اے آر این اے وائرس جو ہے یہ منٹیپلائی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ ڈیفرنٹ سٹرینز میں بھی کنوائٹ ہوتا جاتا ہے سو اس کی سٹرینز جو ہیں وہ دو کٹیگری کے اندر اس کو جو ہے وہ ڈوائٹ کیا گیا ہے نفرو ٹروفک یعنی کہ یہ نیفرون کو جو دسٹرائی کرتی ہیں اور دوسری جو ہے وہ ریسپریٹری سو اب بات کریں اس کے انکویبیشن پریئیڈ کی تو اس کا انکویبیشن پریئیڈ جیسے میں نے اب پہلے پتایا کہ اس بہت کام ہوتا ہے اس کے اٹھارہ سے چھتیس گھنٹے صرف اس کا جو ہے انکویبیشن پریئیڈ ہے means کہ ایک ہوسٹ کے اندر جبھی آئے گا اور اس کو ایکٹیو ہونے میں اٹھارہ سے چھتیس گھنٹے لگیں گے then وہ اپنا جو ہے وہ کام سٹارٹ کر دے گا ہوسٹ اس کا جو ہے وہ چکن ہے صرف ٹھیک ہے اور لیکن لیئر اور برائلر کے اندر اس کے جو سائنز ہیں وہ ڈیفرنٹ آتے ہیں سو جو لیئر کے اندر جو ہے یہ اڈلز کو ہٹ کرتی ہے جبکہ جو برائلرز ہیں ان کے اندر یہ ینگ بانس کو موسٹی ہٹ کرتی ہے اڈلز کو ہٹ نہیں کرتی اب بات کریں اس کے مورٹیلٹی ریٹ کی مورٹیلٹی پرسنٹیج کی تو اگر یہ بغیر کسی کوئن فیکشن کے ساتھ آتی ہے means کہ اکیلی آئی بی آئی ہے کوئی اور کوئن فیکشن نہیں آئی تو پھر اس کی جو پرسنٹیج ہوگی مورٹیلٹی کو آلماسٹ ٹانٹی فائی پرسن تک اس کی مورٹیلٹی ہوگی لیکن اگر کوئی کوئن فیکشن اس کے ساتھ آ جاتی ہے اس کے ساتھ کوئی اور ڈیز آ جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ یہ پرسنٹیج انگریز ہو سکتی ہے اب اس کی بات کریں ٹانسمیشن روٹ کی تو اس کے ٹانسمیشن روٹ جو ہے وہ ہوریزنٹل ٹانسمیشن روٹ ہے دو طرح کے روٹوں روٹ ہوتے ہیں ایک ورٹیکل اور ایک ہوریزنٹل ہوریزنٹل روٹ ہوتا ہے جو انوائرمنٹ کے تھروں کسی چیز کے تھروں لگ کے آ گیا ہوا کے تھروں ٹھیک ہے لیکن جو ورٹیکل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جنیٹیکلی پیرنٹ سے بچے کے طرف جو ہے وہ آیا تو یہ دو طرح کے روٹ ہوتے ہیں لیکن یہ جو ورس ہے یہ ہوریزنٹل روٹ کسی کے تھروں آتا ہے یعنی کہ یہ ہوا کے تھروں موصلی یا کسی انفیکٹیو چیز کے ساتھ آ سکتا ہے اور اب بات کریں اس کے کلینیکل سائنس کی تو کلینیکل سائنس میں دیکھیں گے کہ آئی پی جو ہے دو جو بوڈی سسٹمز ہوتے ہیں چکن کے ان کو افیکٹ کرتی ہے اور اس کے اندر ریسپریٹری اور جنرینری سسٹم اب دیکھتے ہیں ریسپریٹری سسٹم کے سب سے پہلے کلینیکل سائنس تو اس کے اندر کفنگ خانستا ہے برڈ ٹھیک ہے اس کے پاس گیسپنگ لیکن برائلر کے اندر اس کا جو ہے نیذر جس چارج نہیں ہوتا اس کے فیدرز جو ہے وہ بھی جفل ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح کاز وارٹری البیومنز ان اگز اڈل لیئر کے اندر جو اگ ہوں گے ان کے دیکھیں گے اس کے البیومنز جو ہے وہ زیادہ اس میں جو پانی ہوگا سو اسی طرح یونری سسٹم دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے وہ برڈ جو ہے وہ قرائے کا رہا ہوتا ہے شریل قرائے وہ اس وچہ سے کیونکہ اس کے کیڈنی میں پین ہوتی ہے سو اب اس کے گروس لیئنز دیکھیں تو گروس لیئنز کے اندر جو ہے وہ اسپیریٹری سسٹم میں ٹریک آئیڈس ٹھیک ہے اس کو ٹریکیا جو ہے وہ وہ افیکٹ ہوگا اسی طرح ٹریکیل پلاگ ہوگا اس کے ٹریکیا کے اندر اور کیڈنی کو جو ہے وہ اپنے پراپر لیو برک نہیں کرے گی ہی ریٹس آئے گا اس کے اندر ٹھیک ہے سو یہ اس کے گروس لیئنز ہوں گے ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اس کی جو کوئی ایس اچ ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس کی جو مین ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے اس کی ویکسین جو کہ ہمیں پہلے کروانی ہوتی ہے تو ویکسین اگر جو ہے اس کے شیڈول کے اپنے کروائی ہوگی تو جہاں وہ ہم جو ہے وہ اس ڈیزیز سے کافی آتک برڈز کو بچا سکتے ہیں لیکن اگر ویکسین نہیں کروائی ہوگی تو یہ جو ڈیزیز ہے یہ آ کے افیکٹ کرے گی اور شدید افیکٹ کرے گی سو آئی ہوپ آپ کو آئی بی کے بارے میں کافی ساری انفیمیشن مل گئی ہوگی انشاءاللہ مزید اس کو فردر میں ڈسکس کرتے جائیں گے فردر ویڈیوز کے اندر آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کریں موسیقی